اس جہاز کی حتمی منزل امریکہ کا شہر نیو یورک تھا لیکن 5 ستمبر 1986 کو فلسطینی شدت پسندوں نے کراچی کے ائرپورٹ پر اس جہاز کو 16 گھنٹوں کے لیے آئے جائک کیا جس کا خونی اختتام کچھ یوں ہوا کہ 22 افراد حالاک جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے یہ تحریر ہے میگا موہن کی اور آپ اسے کومل فاروق کی زبانی سن رہے ہیں 5 ستمبر کو پین ایم 73 فلائٹ ممبئی سے نیو یورک کے لیے جا رہی تھی جو کراچی میں تھوڑے وقفے کے لیے رکی تھی اسے فرینکفورٹ کے لیے روانہ ہونا تھا اس تیارے میں 300 سے زیادہ مسافروں کے علاوہ 14 کریو میمبرز بھی سوار تھے جن میں سپارہ فلائٹ کی ٹیک آف کی تیاریوں میں مصروف تھے صبح 6 بجے چار بندوق بردار ایک گاڑی میں اس طرح سوار ہو کر آئے جیسے وہ ائرپورٹ کا سیکیورٹی صاف ہوں مگر جلد ہی یہ لوگ ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے جہاز ہائی جیک کرنے والوں کا تعلق ابو ندال تنظیم اے این او سے تھا جو فتح انقلابی کاؤنسل کے نام سے بھی جانی جاتی تھی یہ گروپ اب ایکٹیو نہیں ہے لیکن امریکہ اسرائیل اور یورپی یونین نے اسے دہشتگرد گروپ قرار دے رکھا ہے 1970 اور 80 کی دہائی میں اس گروپ پر کئی حملوں کا الزام لگا ائر ہوسٹس نوپور نے ان مسلح افراد کو اپنے ساتھیوں کے پیروں کے پاس فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جو حملہ آوروں کو دیکھ کر جہاز کے دروازے بند کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے فلائٹ کی ایک اور ائر ہوسٹس شیری پون اس وقت ہوشیاری سے کاؤکپٹ کو خالی کرانے کے لیے ایمرجنسی بٹن دبا رہی تھی اور دوبارہ ایسا کرنے پر پائلٹ نے ان کی کال لے لی اور پائلٹ چھکے سے کاؤکپٹ سے نکل گئے ایک اور ائر ہوسٹس سنشائن ویزویلا نے دیکھا کہ ایک ہائیچیکر نے ان کی ساتھی نیجہ پنوت کے سر پر بندوق دان رکھی ہے دوسرے ہائیچیکر نے سنشائن کو کیپٹن کے پاس چلنے کو کہا سنشائن کہتی ہے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کاؤکپٹ کو خالی کرنے کا اشارہ کیا جا چکا ہے لیکن انہوں نے جانبوچ کر اس بات کو نظرانداز کیا اور تھوڑی تاخیل بھی کی کہ اگر پائلٹ نہ نکلے ہوں تو اب بھی انہیں باہر جانے کا وقت مل جائے ہائیچیکرز کو جہاز کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی تو انہوں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا سنشائن کے مطابق بہت سے لوگوں نے اس بات پر تنقید کی کہ پائلٹ باقی کرو کو چھوڑ کر باہر کیسے نکل گئے لیکن جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ پائلٹ جہاز چھوڑ کر جا چکے ہیں تو ان کو بہت سکون ملا کہ اس صورتحال میں کم از کم وہ زمین پر زیادہ محفوظ تھے اور تین پائلٹ کی جان تو بچ گئے بندوق پرداروں کا منصوبہ یہ تھا کہ جہاز کو کبرس یا پھر اسرائیل لے جایا جائے اسی لیے وہ پائلٹ کو واپس بلانے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ادھر کراچی ائرپورٹ پر پین ایم فلائٹ کے آپریشنز ڈائریکٹر وراف ڈوگرہ نے ہائیچیکرز سے بات چیت کرنا شروع کی اور انہیں یقین دلایا کہ پائلٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے اسی دوران 29 سالہ امریکی مسافر راجیش کمار کو ان کی سیٹ سے گھسیٹ کر کھلے ہوئے دروازے پر لاکر انہیں جھکنے کو کہا گیا اور پھر جب ایک گھنٹہ ہونے کے باوجود بھی کوئی پائلٹ نہیں آیا تو ان کے سر میں گولی مار دی گئی اور انہیں جہاز سے باہر پھینک دیا گیا سنشائن کے مطابق بس اسی لمحے سب کچھ بدل گیا اور ایسا لگا کہ ہائیچیکرز بے رہم قاتل ہیں ایک گھنٹہ اور گزرنے کے بعد ہائیچیکروں نے فلائٹ میں سوار امریکی شہریوں کی شناخت کرنی شروع کر دی لیکن مادوی بہو گنا اور ایک دوسری ائر ہوسٹس نے چھپکے سے مسافروں کے پاسپورٹس جمع کرنا شروع کر دیئے تاکہ مسافروں کی شناخت کا پتہ نہ چل سکے جب ہائیچیکرز کسی امریکی کو تراش کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ایک برطانوی شہری مائک کو جہاز میں نیچے بٹھا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھوا دیئے لیکن مائک کو صرف ایک بار لات ماری گئی اور وہ آخری لمحات میں زندہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے شیری اور سنشائن نے مرکزی ہائیچیکرز یاد حسن عبداللطیف سفرانی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتایا ہائیچیکرز نے ان دونوں کو استحے کے زور پر باہر جھانگتے ہوئے انسانی شیل کے طور پر استعمال کیا شیری نے بتایا کہ وہ میرے بال پکڑ کر میرا چہرہ کھڑکی کی جانب کر کے سوال کرتے کہ باہر کیا نظر آ رہا ہے وہ کہتے کہ انہیں امریکی فائٹر تیاروں کے آنے کا خدشہ ہے سنشائن نے بتایا کہ کئی بار سفرانی نے ان سے مزاک اور فلرڈ کیا اور ان کو اپنے ساتھ کبرس لے جانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں سویمنگ سکھائیں گے لیکن سنشائن چوکر نہ رہی ایک موقع پر انہوں نے امرجنسی دروازہ کھولنے کے لیے موجود کلہاری کی جانب دیکھا جو کوکپٹ میں شیشے کے ایک ڈبے میں موجود تھی تو سفرانی نے اپنی بندوق کا روخ ان کے سر کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سوچنا بھی مت آخر کار ہائی جیکرز نے دھمکی دی کہ اگر پائلٹ فراہم نہیں کیا گیا تو وہ ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک مسافر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے نوپر نے مسافروں کو تسلی دینے کی کوشش کی ہائی جیکرز جہاز کی دروازے بند کر چکے تھے لیکن ائر کنڈیشنرز اور بطیاں جل رہی تھی شام ہوئی تو جہاز کی پاور سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی اور بطیاں مدھم ہوئی اور ائر کنڈیشنرز نے کام چھوڑ دیا مکینک مہر جی نے سفرانی کو بتایا کہ امرجنسی پاور پندرہ منٹ کے بعد بند ہو جائے گی اور جہاز میں اندھیرہ چھا جائے گا شیری کہتی ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وقت کم رہ گیا ہے جس وقت جہاز کی بطیاں بجی فلائٹ اٹیننٹ اور مسافر کیبن کے بیچ کے حصے میں موجود تھے بہت سے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دروازوں کے قریب تھے سنشین کے مطابق ایسے میں ہائی جیکرز کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا انہوں نے ایک جنگی نعرہ بلند کیا اور فائرنگ شروع کر دی اندھیرے میں روشنی کی لہریں پھیلی اور دوسری جانب سے چیخیں شیری نے دیکھا کہ جہاز کے میکینک مہر جی ہلاک ہو چکے ہیں اسی افراد افری اور اندھیرے میں کم از کم تین دروازے کھل چکے تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہوا جہاز کے پر کے قریب موجود دروازہ فرار کا سب سے بہتر رستہ فرام کرتا تھا اور بہت سے لوگوں نے اسی کا روح کیا نپور اور مادوی بھی جہاز کے پر سے پھسلتی ہوئی بیس فٹ نیچے جا گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں سنشائن اور ڈلیپ بھی جہاز کے پر کے اوپر موجود تھے جب انہوں نے ایک اور دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس سے ایمرجنسی سلائیڈ لٹک رہی تھی وہ جہاز میں واپس داخل ہوئے اور شیری اور ایک اور ساتھی کی مدد سے اندر موجود باقی زندہ مسافروں کو سلائیڈ کے ذریعے باہر نکلنے کی ترہیب دینے لگے اب فائرنگ کی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن اندھیرے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلح ہائی جیکرز کہاں ہیں تب ہی سنشائن نے نیرجہ کو دیکھا جن کو گولی لگ چکی تھی اور ان کا خون بہرہا تھا لیکن وہ ہوش میں تھی سنشائن نے ڈلیپ کو مدد کے لیے بلایا اور دونوں نے مل کر نیرجہ کو سلائیڈ سے نیچے اتارا سنشائن اور رانی واسوانی جہاز سے نکلنے والے آخری کرو میمبرز تھے تین ہائی جیکرز ائرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے جبکہ سفرانی جہاز میں ہی موجود تھے جب پاکستانی سیکیورٹی فورسز جہاز کے اندر داخل ہوئیں نیرجہ کے ساتھیوں کے مطابق جب ان کو کراچی کے جناح ہسپتال پہنچایا گیا تو وہ زندہ تھی سنشائن نے بتایا کہ وہاں جنگ جیسا ماحول تھا نیرجہ اب بھی زندہ ہوتی اگر ان کو فوری طور پر فرس تیٹ دی جاتی ڈلیپ نے بتایا کہ ائرپورٹ پر بنیادی فرس تیٹ کے علاوہ کوئی طبی سہولت موجود نہیں تھی اور ہسپتال ائرپورٹ سے کافی دور تھا ایک وقفے کے بعد جہاز کا تمام عملہ کام پر پین ایم واپس آ گیا کبھی وہ ایک ہی فلائٹ میں ہوتے اور کبھی ان کی ملاقات ائرپورٹ پر ہوتی لیکن انہوں نے کبھی اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کی کریو میمبر نیرجہ پھنوت واحد میمبر تھی جن کو مرنے کے بعد پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں نے بہادری کی ایوارڈ سے نوازا پاکستانی حکام نے ہائیچیکرز کے سرغھنا زیاد حسن عبداللطیف سفرانی کو ستمبر 2001 میں جیل سے رہا کر دیا تھا لیکن امریکہ نے ان کو گرفتار کر لیا اب سفرانی ایک امریکی جیل میں 160 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں دیگر ہائیچیکرز کو بھی امریکہ اور انڈیا کی خواہشات کے برخلاف 2008 میں جیل سے رہا کر دیا گیا